جب آپ کہیں باہر ہو تو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو کھلا ہوا رکھیں آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کیا ہو سکتا ہے ایک لمبے سمجھ سے بھولے ہوئے پراشین افشیش آپ کے بھگیچے کے نیچے ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے کسی بند کمرے میں کوئی احتیحاسک تصویر اور وشویس نہیں لگتا ہے نا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یقین مانئے آپ بھی وشویس کرنے لگ جائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے نمبر دس 2020 کے مدھے میں ایک ہے میٹیروائٹ سہارا ریگستان کے الگیرین ریجن میں بیئر بن ٹاکل کے نزدیک آگرہ جب بھی دھرتی پر کوئی میٹیروائٹ گرتا ہے تو ویڈیانک اس کا پرکشن کر کے اس کے بارے میں جانکاری جھٹانے کی کوشش کرتے ہیں جون ایلکس بھرات کے نترطو میں فرانس کی ریسرچ ٹیم نے اس کا پرکشن کیا اور اسے ارگ شیچ 002 نام دیا گیا یہ ہماری پرتوی ہی نہیں بلکہ پورے سولر سسٹم سے بھی پرانا ہے لگ بھگ 4.6 بلین ورش پرانا ایلکس کا کہنا تھا یہ میگما کا بنا یہ پردھارت کسی ایسے پروٹو پلانٹ کا حصہ ہے جو پہلے سورے کا چکر لگاتا تھا پھر ہیوی سولر بوڈیز کے بننے سے شاید ایبزارب ہو گیا اس کے بننے میں پتھر کو لگ بھگ 228 دگری فیرنائٹ تک تپنا پڑا ہوگا اور تھنڈا ہونے میں قریب ایک میلین ورش کا سمیں لگا ہوگا ابھی یہ میٹیورائٹ بھرات کی لاب کی شعبہ بڑھا رہا ہے یہ ایک اور روچک میٹیورائٹ کی کہانی ہے فروری 2020 میں گلاوسسٹر شائر انگلینڈ کے لوگ اچرج میں پڑ گئے جب انہوں نے ایک آگ کے گولے کو آسمان سے گزرتے دیکھا رگیا نے کس کی تلاش میں جھٹ گئے اور آخر اسے ونچ کوم شہر میں پایا گیا لیکن جیسے ادھکتر میٹیورائٹ پرتوی پر پہنچنے سے پہلے نشت ہو جاتے ہیں یہ بھی لگ بگ نشت ہو چکا تھا اس کا صرف 10 آنس ہی جھٹایا جا سکا لیکن یہ بھی بہت اہم جانکاری دے سکتا ہے کابونیشیس کانڈرائٹ کا بنا یہ پدارت جس میں امینو ایسیڈ بھی تھے قریب 4 بلین ورش پرانا ہے اور جیسا کہ تھوڑا بھی ویگیان سمجھنے والا آپ کو بتا دے گا کہ امینو ایسیڈ لائف کے بلڈنگ بلوک ہوتے ہیں اور سولر سسٹم سے جوڑی کئی باتیں جاننے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اس طرح کا میٹیورائٹ 30 سال بعد دھرتی پر پایا گیا تھا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم اور درلب ہے انترک سے دھرتی پر گرنے والے میٹیورائٹ اکیلے چیز نہیں ہے 1950 سے ہم سپیس میں کئی اوبجیک بھیجتے ہیں اور سب ہی وہاں نہیں رہ پاتے فروری 2021 میں بہاماس کے ہاربر دوئیپ کے بیچ پر ایک گولہ کارد ہاتو کا پدارت آسمان سے آگرا اس پر لکھی روسی بھاشا اس کے آکار اور ڈیزائن سے ویگیانکوں نے انمان لگایا کہ یہ کسی روسی سپیس کرافٹ کا ہائیڈروزائن پروپلین ٹینک ہوگا جب بھی ویگیانک کو سپیس کرافٹ لانچ کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس آنے پر یہ سمودر میں گرے شاید یہ راکٹ 2018 میں لانچ کیا گیا تھا ٹیکسن ایریزونہ کے ایک ہوم اونر کو ایک فون آیا یہ فون گھر کے پرانے مالک کی طرف سے آیا تھا جس نے انہیں بتایا کہ ان کے گھر کے لان میں خدای کرنے پر انہیں کولڈ وار کے سمیں کا پورا کا پورا آشرے دبا ہوا ملے گا اور ایسا ہی ہوا خدای کرنے پر انہیں 1961 میں بنایا گیا ایک پورا کا پورا ویٹر کر پل کمپنی دوارہ بنایا گیا شیلٹر ملا سب سے پہلے انہیں ایک ہیچ ملی اس کے بعد ایک سٹیئرکیس جبکہ سٹیئرکیس کچھ جگہ سے ٹوٹ گیا تھا اور اس کا پریوک کرنا مشکل تھا پھر بھی جان اس سے نیچے اترے اور کنکریٹ کے بنے ڈوم جس پر فائبر شیٹ کی چھت تھی اس کے بیچ آگئے جان نے اسے ریسٹور کرنے کا ہر سمبھو پریاز کیا ہے نمبر چھے الومینیم پاور ڈسٹریبیشن ٹینک آف کولمبیا سپیس شٹل ناسا کے اتحاس میں کولمبیا سپیس شٹل کا نشت ہونا ایک تراصدی پونڈ گھٹنا تھی اس گھٹنا کے بعد سے ناسا کے مشن اور سپیس شپ کو چلانے اور ان کا رکھ رکھاف کرنے کے طریقوں میں بڑے بدلاوائے آپدہ کے آٹھ ورشوں بعد ایک مار میں کھوج ہوئی جب نیکڈوکس جھیل کے نزدیک اگست دوہزار گیارہ میں سپیس شٹل کا الومینیم پاور ڈسٹریبیشن ٹینک کا ایک حصہ پایا گیا شاید اگر سوکھا پڑنے کے کارن جھیل کا کنارے کا حصہ جل رہت نہ ہوا ہوتا تو سپیس شٹل کا یہ افشیش ہمیں کبھی نہ ملتا یہ ٹینک مٹی سے بھرا ہوا تھا جس سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید شٹل میں ہوئے ویس فورٹ کے سمیں سے یہ یہی گرا تھا اور تب سے یہی ہے شٹل سے اٹیچ کیے گئے اٹھارہ ٹینکوں میں سے ایک تھا ناسا میں فلوریڈا میں کیانیڈی سپیس کے بھیتر ایک جگہ ہے جہاں پر چالنجر ڈیزاسٹر کے افشیشوں کو رکھا گیا ہے یہ الومینیم ٹینک بھی اب وہی رکھا ہے لیڈبری انگلینڈ میں 1909 میں ایک چرچ کو دہ لازٹ سپر نام کی ایک پینٹنگ اپہار سوروک دی گئی یہ اسی نام کے ساتھ لیوناڈو دا ونچے کی پینٹنگ نہیں ہے چرچ کے لوگوں نے اس کے آدھیاتمک مہتو کے علاوہ اسے کسی طرح سے خاص نہیں سمجھا اس لیے یہ چرچ میں لگ بھگ سو سالوں تک ٹنگی تو رہی لیکن صرف اس لیے کیونکہ یہ دھرم سے جڑی ہوئی تھی پر جب آرٹ ہسٹورین نو رونل نے اسے خوجا اور بتایا کہ یہ پینٹنگ اٹلی کے اتحاس کے جانے مانے چترکار ٹائٹین کی ہے اس پر بنا ان کا ہستاکشر ننگ آنکھوں سے نہیں دکھا جا سکتا تھا پر الٹرا وائلٹ لائٹ میں نظر آتا ہے یہ پینٹنگ پندرہ سو چھہتر میں پوری کی گئی تھی اسی سال ٹیٹین کی مرتی ہوئی تھی مور کا ماننا تھا کہ پینٹنگ کو پورا کرنے میں ٹیٹین کے بیٹے نے ان کی مدد کی ہوگی ابھی بھی یہ پینٹنگ چرچ میں ہی رکھی ہوئی ہے پر اب پہلے سے ادھک سرکشہ کے ساتھ سمدر میں رہنے والے جیووں کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں شاید اس لیے جب ان کا مرت شریر سمدر کنارے دکھائی پڑتا ہے تو ہمارے لیے اس کے بارے میں جانکاری جھٹانا آسان نہیں ہوتا مارچ دو ہزار اکیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب کونزلینڈ کے سمدر تٹو پر سفید چمکتے دانتوں اور ابری ہوئی آنکھوں والے جیو پائے گئے جس مہیلہ نے اسے دیکھا تھا اس نے اس کی تصویرے لی اور سوشل میڈیا پر اس امیت کے ساتھ ڈال دی کہ شاید کوئی اس پرانی کو پہچان لے کئی انمانوں کے بعد ایک مارین بائیولوجس نے بتایا کہ یہ ایک سٹار گیزر ہے جسے آسٹریلیا میں مانگ فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جیو گلتی سے پانی کے باہر ریت میں آ پھسا ہوگا کیونکہ سٹار گیزر بہت زہریلے ہوتے ہیں اور جان بوچ کر خود کو ریت اور مٹی میں دفن کر لیتے ہیں اور پھر اپنے بھوجن کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی کوئی جیو انتک آتا ہے یہ اسے اپنا شکار بنا لیتے ہیں اس سٹار گیزر نے بھی شاید بھوجن کی تلاش میں خود کو دفن کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے اس کا شکار اس تک پہنچ پاتا اس کی موت ہو گئی ہوگی آسٹریلیا کے تھٹو پر سٹار گیزر کی بیس سے ادھک پرجاتیاں وچرن کر رہی ہیں اور آپ گلتی سے بھی کسی ایک کے بھی قریب نہیں جانا چاہیں گے نمبر تین لیٹر فرم ای لیٹل وائ سترہ نومبر انیس سو انہتر کو انگلینڈ کے ایک تیرہ سال کے لڑکے نے شپ سے آسٹریلیا میں اپنا نیا جیون شروع کرنے جاتے سمیں ایک میسیج کاغس پر لکھ کر بوتل میں بند کر سمدر میں پھیکا تھا گھٹنا کے لگ بھگ پچاس سال بعد جولائی دو ہزار انیس میں ریموٹ آسٹریلیا بیچ پر اپنے پتا کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے گئے ایک لڑکے کو یہ بوتل ملتی ہے اس لیٹر کو کھولنے پر انہیں پتا چلا کہ اسے پال گلمر نے لکھا تھا اس لیٹر میں اس نے وکٹوریا کا پتا بھی دیا تھا اور اس لیٹر کو پانے والے سے اس پتے پر جواب دینے کی ریکویسٹ کی تھی نوہ سال کے جایا نام کے لڑکے جسے یہ لیٹر ملا تھا اس نے پال کی اس چٹھی کا جواب دینا چاہا پر دو ہزار انیس میں پال وکٹوریا کے اس پتے پر نہیں رہتا تھا اس سمیں پال کی عمر پیسٹ سال ہوگی سٹیٹسٹیکلی دیکھا جائے تو پال جیوت بھی ہوں گے تو پال یا دی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جایا کو جواب دیجئے اسے آپ کے بارے میں جان کر خوشی ضرور ہوگی نمبر دو اولڈ فوٹو کلیکشن جانے مانے وکیل دیویڈ جے وٹکوم کا آفیس نیو جرسی میں تھا دسمبر دو ہزار بیس میں انہوں نے اپنی کمپنی کے آفیس کو نئی جگہ پر شفٹ کرنے کا سوچا شفٹ ہونے کے دو مہینے بعد جب وہ بلڈنگ کے چھت پر گئے تو انہیں کئی پرانے فوٹوگراف بنا دھولی نیگٹیو رول پکچر فریم کا ایک اووش وسنی خزانہ ملا ان تصویروں کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا تھا کہ یہ سالوں پرانی ہے اس لیے ان کے بارے میں بہتر جاننے کے لیے ڈیویڈ نے فوٹوگرفی ایکسپرٹ کو بلایا اور ان تصویروں اور انڈیولپڈ ریل کو دیکھ کر ایکسپرٹ بھی دنگ رہ گئے یہ کلیکشن لگ بھگ سو سال پرانا تھا اس میں سے ایک تصویر سگم نیتہ سوسان بی آنثنی کی بھی تھی یہ تصویر انیس سو چھے کی تھی آنثنی کی موت کے ٹھیک ایک سال پہلے کی اس میں ایلیزابیت کیٹی سٹانٹن اور ایلیزابیت سمیتھ ملر کی بھی تصویریں تھی یہ کلیکشن اس سمیں کے جانے مانے فوٹوگرفر جیمز ہیل کا تھا پر یہ یہاں کیسے آیا یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ڈیویڈ نے اسے ایک میوزیم کو دان کر دیا نومبر ایک سیونٹین سینچوری میپ آف آسٹریلیا نومبر دوہزار سترہ میں گھر کے اوپری سٹور روم نوہ کمرے میں آسٹریلیا کا ستروی صدی کا ایک نقشہ ملا یہ نقشہ اتنا پرانا تھا کہ تب آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے نام سے نہیں بلکہ نوہ ہولینڈیا کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے نیا ہولینڈ یہ میپ پوری طرح ایکیوریٹ تو نہیں تھا اسے ڈچ کارٹوگرافر جین بلو کے دوارہ سولہ سا انسٹ میں بنایا گیا تھا بلاؤ ایک سیلر تھے اور انہوں نے اپنی یاترہ کے آدھار پر اس نقشے کو بنایا تھا اسے شاید انہوں نے تسمانیہ کی ٹرپ کے بعد بنایا تھا کیونکہ کانٹیننٹ کا یہی حصہ میپ پر درش آیا گیا ہے تو یہ تھی حال ہی میں کھوجی گئی کچھ روچک وستویں دوستو ایسے ہی اور روچک جانکاری پانے کے لیے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد